اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امیدے کہ آپ تمامی حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے آئیے درود پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کے لئے ایک خوشخبری ہے جی ہاں خوشخبری یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری ولادت کا ماہ ربیل اول شریف کا مہینہ ہمارے سامنے بلکل جلوگر ہونے والا ہے اور اس موقع پر ہماری خواہش ہے کہ ہمیں ایک بار پھر سے حضور کی ولادت مبارکہ کے موقع پر حضور کی بارگاہ ہمیں نظرانے اور ایک تحفے کی شکل میں ٹھیر ساری درود پاک کا حدیعہ اور تحفہ پیش کریں اور ہمیں امید ہے کہ آپ خود بھی چاہ رہے ہوں گے کہ حضور کی اس ولادت مبارک اس پیاری یوم پیدائش کے موقع پر حضور کی خدمت میں کوئی نہ کوئی تحفہ تو ہمیں بھیجنا ہی جائیے ہم اپنے گھر میں عیزہ اقربہ ہمارے گھر میں ہمارے کسی پیارے کا برث ڈے ہوتا ہے یوم پیدائش ہوتا ہے ہم اپنی استطاعت کے مطابق تحفہ پیش کرتے ہیں یہ تو ہمارے آقا کا یوم پیدائش ہے یہ تو ہمارے آقا کا برث ڈے ہے یہ تو ان کا ہے کہ اگر حضور نہ ہوتے تو کائنات ہی نہ ہوتی یہ تو ان کا ہے جنہوں نے ہمارے مغفرت کے لیے یہ راتوں میں دعائیں کی ہیں ہمارے لیے اتنی لمبے لمبے سجدے کی ہے اتنی عبادتیں کی ہیں کہ پیروں میں ورم آ جاتا تھا اللہ اکبر یہ تو ان کا ہے جو ہمیں پیدائش کے وقت بھی نہیں بھولے میراج کے موقع پر بھی نہیں بھولے آخری وقت بھی نہیں بھولے حضور نے ہمیں کبھی فراموش نہیں کیا تو ہم اپنے ایسے پیارے سونے نبی کو کیسے بھول سکتے ہیں حضور کیامت کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں بلکل نہیں حضور کیامت تو ہمارے لیے رحمت ہے برکت ہے اور حضور کی صدقے اپنا بیڑا پار ہونا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی انشاءاللہ تو آئیے محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ اس پیاری تحریک میں کہ ربیل اول شریف میں خاص طور سے بارہ ربیل اول تک دھیر سارے درودوں کا تحفہ جمع کرنا ہے خوب درود روزانہ پڑھنا ہے اور اس کو باقاعدہ جمع کر کے انشاءاللہ اجتماعی طور پر کلیکٹیوڈی طور پر انشاءاللہ اکھٹا کر کے حضور کی خدمت میں ہم گنہگاروں کے طرف سے تحفہ پیش کیا جائے گا آپ توم ہی حضرات سے گزارش ہے کہ اس تحریک میں ضرور شامل ہو یہ نہ سوچیں کہ اس میں شامل نہیں ہوں گے تو پھر بھی ہم پڑھتے ہی رہیں گے بے شکہ پڑھتے رہیں گے لیکن یاد رکھئے تحریک میں شامل ہونے سے مل کر کوئی کام کرنے سے زیادہ برکت بھی ہوتی ہے اور پھر جب آپ کسی کام کا حصہ بن جاتے ہیں تو اس کام کو پابندی سے کرتے ہیں ورنہ آج آپ کو یاد ہے کہ آپ بھول جائیں گے لیکن تحریک کا حصہ رہیں گے گروپ میں جڑے رہیں گے تو آپ کو بار بار یاد آتا رہے گا آج میں نے درود نہیں پڑھا آج سب نے پڑھ لیا آج تو میں نے کم پڑھا ہے مجھے زیادہ پڑھنا چاہیے یہ کچھ دکھاوے کیلئے نہیں اپنی محبت کے لئے جس قدر ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود پاک حضور کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم باقاعدہ جلدی اس کا پورا سسٹم اناؤنس کریں گے اور امید کریں گے کہ آپ حضرات بھی بہچڑ کر اس میں حصہ لیں گے خوب درود پاک پڑھیں گے اور درود پڑھنے سے ہماری محبت کا اظہار بھی اور کام تو اپنا ہی بننا ہے درود پڑھنے سے فائدہ تو ہمیں ہی ہونا ہے زبان کی تحارت دل کی تحارت دماغ کی تحارت گناہوں سے پاکیزگی ملے گی اللہ تعالی بیماریوں سے شفاعتہ فرمائے گا رسط میں برکت ملے گی گھر کے لڑائی جھگڑے دور ہوں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اخلاق اچھی ہوں گے ساری برکتیں تو ملنی ہمیں ہی ہیں ریٹرن میں آ کر کے بس حضور پر درود پڑھتے جائیں اور اپنے مقدر سمار دے جائیں انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ بہت جلد آناؤسمنٹ کیا جائے گا کس کی ترقیب کیا بنائی جائے گی انشاءاللہ اور آپ سب اس کو محسوس کریں گے ٹیسٹ میں انشاءاللہ بھیجا جائے گا یا ریکارڈنگ میں اس کا پورا سسٹم آپ تک پہنچایا جائے گا انشاءاللہ